بودھ کے نام اور بودھ کو بھگوان کیوں کہتے ہیں جاننے کے لئے ہمیں تین صدوں کا ارث جاننا چاہیے پہلا صد ہے بھاگ دوسرا ہے بھنگ اور تیسرا ہے بھاگ یہ تینوں ہی جو صد ہیں ان میں بڑا confusion رہتا ہے اور وقتی وصیح سے کا جاننا بھی چاہے کہ بھگوان کا کیا ارث ہے تو جان نہیں پتا خود ہی میں وہ confusion ہو جاتا ہے خود ہی میں ہی وہ بھرمیت ہو جاتا ہے تو پہلے ہم جانیں گے کہ بھاگ کو پالی میں جو بھاگ ہے اس کا کیا ارث ہوتا ہے بھاگ ہے سمپل سا حصہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ والا بھاگ ہے آپ کا یہ والا بھاگ ہے کھانے میں کہتے ہیں یہ بھاگ ہے یا جمین میں کہتے ہیں یہ بھاگ ہے بھاگ اور بھاگا اگر دیا جائے تو پالی میں کہتے ہیں بھاگ دے یعنی کہ وہ بھاگ جو دینے لائک ہے اور بھاگ بنتو اس کو بولتے ہیں جو بھاگ لینے والا ہوتا ہے بھاگ لینے والا اپنا حصہ لینے والا ہو اس کو بولتے ہیں بھاگ بنتو اسی شبد بنا ہے سو بھاگ وطی یا سو بھاگیوان یعنی جس کو سو بھاگ ملیں سو پورشن ملیں سو حصے ملیں ہنڈر جس کو پورشن ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سو بھاگیوطی یعنی کہ سو کے سو مل گئے کمپلیٹ ملیا سو پرشنٹ ملیا تو سو بھاگیواتی ہو گیا سو بھاگیوان ہو گیا آم بول چال میں ہم کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اری بھاگوان کہاں جا جا رہی ہے اری بھاگوان یہ لے آ آؤ بھاگوان آؤ بھاگ جی ایسے کر کے ہم بولتے ہیں یہ آم بول چال میں پالی بھاسا سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جس کو بھاگ ملتے ہیں یا جس کو حصے داری ملتی ہے اس کو بولتے ہیں اور یہیں سے جو بھاگوان ہیں وہ تھوڑا سا بھاگوان اور بھاگوان کے قریب میں آیا ایک تو سندرب اس کا یہ آتا ہے بھاگوان بھاگوان نہیں ہے دوسرا ہے بھنگ بھنگ پالی میں جو آتا ہے بھنگ بولتے ہیں ٹوٹنا یا ڈیزول ہونا یعنی کہ جو گھل جاتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے بھکھنٹت ہو جاتا ہے اس کو بھنگ بولتے ہیں تو پالی میں بھنگ کا جو ویسیس ارث ہے وہ ہے کہ بھاگوان جب وپسنا کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں گیان کو سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے شریر کو بھنگ کر رہے ہیں ٹکڑے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دیکھ رہے ہیں کہ شریر کیسے کام کرتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی سیلز کے ٹکڑے کر دیئے سیلز میں انہوں نے اڑوں کے کر دیئے اڑوں کے سے پرمانو کر دیئے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سارا شریر ملکول کمپنی کمپن ترنگی ترنگ ہے تو وہ بھنگ عوستہ بیچ میں آتی ہے اور جو بھنگ گیان پراب کرتے ہیں ان کو بھنگی بولتے ہیں اور ایسے ہی بھنگ گیان پراب کرنے والے یعنی بھنگانو پسپا بولتے ہیں بھنگ کرنے والی جو وپسنا ہوتی ہے اس کو بھنگانو پسنا بولتے ہیں اور یہ ہوتا ہے بھگن بھگ مانے بھگن بھگ پالی میں بھگن مانے ٹوٹا ہوا اور بھگوانتو کس کو بولتے ہیں جو بھنگوستہ کو پرابت کرتا ہے یعنی بھنگی کو بھگوانتو بھی بولتے ہیں تو بھگوانتو سے بھگوان بنا ہے یعنی جو بھگن کر دے یعنی بھگوان جو بھگن کر دے اس کو بھگوان بولتے ہیں اور اسی بھگوان سے بھگوات گیت بنے ہیں یعنی بھگن کرنے والے نے جو ودا جو کہا اور اس کے جو گیت بنائے وہ بھگوان گیت ہو گیا اور اسی سے جو وہ رنگ پہنتے تھے اس کو بھگوو کلار بولتے ہیں جیسے میتوا بولتے ہیں بھیسے بھگوو کلار اس کلار کو بھگو بولتے ہیں تو یہاں بھگوان نے کیا بھنگ کیا لاشت میں جتنے ان کے راگ تھے جیتے جی انہوں نے بھگن کر دیا جیتنے دوست تھے وہ سارے بھگن کر دیا بھگن کر دیا اور جتنے بھی more morta تھی وہ ساری ساری بھگن کر دی ایسے بھگن کرنے والیوں کو جس نے کیا اس کو بھگوانتو یا بھگوان بولتے ہیں تو بھگوان اس سندر میں یہاں آتا ہے تیسرا آتا ہے بھو بھو کے دو ارث ہیں بھو ایک آتا ہے سنسار استعتو کے روپ میں اور دوسرا آتا ہے ہونا کسی چیز کے ہونے کو بھو بولتے ہیں بھو کریا بھی ہے اور بھو ناؤن بھی ہے یعنی بھو سنگیا بھی ہے اور بھو کرم بھی ہے تو بھو مانے ہونا اور بھو مانے سنسار یہاں دو آتے ہیں تو بھاو سے بڑے سارے سبد ہیں جیسے بھاو چکر یعنی جیون کا چکر مرنے کا جینے کا چکر جو بھاگوان نے دیکھا اور بتایا بھاو تڑھا یعنی بھاو جیون کی تشنا جس میں وہ فسار رہتا ہے کہ اور جیون چاہیے اور جیون چاہیے اور جیون چاہیے بھاو تشنا بھاو بھون تک بھون تک کا مطلب ہے جہاں بھاو کے انت تک پہنچ جائے جو بھون تک کا مطلب ہے جو بھاو کے انت تک پہنچ جائے یعنی ہونے کی پرکریہ کو لاش تک دیکھ لے اس کو بھون تک بولتے ہیں اس بھون تک سے ہی بھگوان ہی بنا ہوا ہے تو ایک سبد ہو گیا بھاگوان ایک ہو گیا بھاگوان اور ایک ہو گیا بھاگوان یہ تینوں سبدہ لگ لگ ہیں مگر یہاں تینوں سبدوں کو لگ بگ ملا کے بولا چاہتا ہے بھاگوان بھاگوان اور بھاگوان ایسے کر گے تینوں اور تینوں ہی لگ بگ ایک دوسرے کے بڑے قریب سے اور آس پاس ہوتے ہیں تو بھاگوان بھد کو بھاگوان کو یا بھاگوان کو اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ ساری پرکریہ کی اور وہ گزرے اور وہ اس کے اترادکاری ہوئے اور سنسار میں بھاو چکر تک کے انتم پہنچنے والے بھاگوان بھدھی ہی ہوئے ہیں ایسے وہ پہلے وقتی ہوئے ہیں اس لیے ان کو بھاگوان بولتے ہیں بھاور سب سے ہی بھاون بنا ہوا ہے یعنی جس میں جیون چلتا ہے اب یہاں بھاون دو ارتھوں میں ہیں ایک جیب جنتو کے جو پیٹ میں ہے وہ بھاون ہے اور ایک جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھاون ہے دونوں میں جیون چلتا ہے ایک بھاوتک ہے اور ایک آنترک ہے دونوں ہی بھاون ہے اور بھاور کی جو last stage ہے اس کو بھسم بولتے ہیں یعنی جب سریر بھلکلو ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھسم بولتے ہیں اس سے بھاو ہے بھاونا ہے بھاویت ہے بھاوی ہے یہ سارے سبد بھاو سے بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے سارے سبد اس میں آتے ہیں تو بھاو بھاوٹی اور بھاوشتی یعنی بھاو سے ہی تین باتیں ہوتی ہیں جو پریجنٹ میں چل رہا ہے بھاوٹی جو بھوشتی یعنی کہ جو فیوچر میں آنا جس کو بھوشتی ہندی میں یہ سنسکت بولتے ہیں بھوشتی اور بھو مانے ہونا ہوتا ہے اور جو ہو چکا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو ایسی بھووانی ہے بھوگیانی ہے بھوانی ہے جے بھوانی ہے تو بھوانی شبد اور بھوگیانی ایک شبد ہے جو بھوگیانی ہوتا ہے بھو کو جاننے والا ہوتا ہے اس کو بھوانی بھی بولتے ہیں بھو یعنی یا بھوگیانی ایک لیٹر میں جے بھاوانی شبد بھی لکھا ہے ایسا ہمیں کئی بار بھاشنوں میں سننے کو ملتا ہے اور ایسا لیٹر میں لکھا ہوا بھی ہے تو یہ بھاوانی اور جے بھاوانی جو شبد ہے یہ پرانا شبد ہے پالی کا جس سے یہ صد ہوتا ہے کہ بھاو کو جاننے والی کی جے کرنا ہوتا ہے اور یہ بدھ کا یہ ایک ادھوش ہوتا ہے اب آتا ہے کہ بدھ کے نام کتنے ہیں تو بدھ کے جو نام آتے ہیں سمیق سم بودھ اور ان سے پہلے کے بودھ یعنی جو گوتم بودھ ہیں جو پریجنٹ میں بودھ جو ابھی چل رہے ہیں وہ سمیق سم گوتم بودھ اور اس سے پہلے کے ستائیس بودھ اور ایک جو فیچر میں آئیں گے یہ تو بودھوں کے نام ہیں جو میں آپ کو آخیر میں بتا دوں گا مگر بودھ جو بنا ہے شبد وہ کیسے بنا ہے کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بودھ شبد کی اتپتی کیسے ہوئے تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہی رہی کہ بودھ کے اتنے سارے نام ہوئے کیسے اور کیا کرن رہا بودھی دھم اور صد جو بودھ یعنی سب سے بڑا گیان بودھ دھم یعنی پراکرتک پہ آدھارک نیچر پہ آدھارک بیشت آن نیچر اور صد صد مانے سفل کر لے صدی یعنی پراکت کر لے جو بودھ اچتم گیان کو سمیق سمجھ گیان کو پراکرتک گیان کو سفل کر لیتا ہے اس ویکتی کی اپادی ہو جاتی ہے اسے بودھ کہتے ہیں یہ بودھ کے سمجھ سے پہلے بھی اپادیاں آتی ہیں کیونکہ جو کالے رسی آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بودھ بھی بن سکتے ہیں ایسا کر گئے اور صد دھارت گوتم بودھ صد دھارت کا مطلب ہے صد ارث یعنی جو سفل ارث کر دے اپنے ارث کو سفل کر دے یہ ہندی میں ہے صدی اتھک یعنی ارث جو اپنے ارث کو سفل کر دے اس کو صد دھارت بولتے ہیں اور گوتم ان کا کلونس کا نام ہے گوت ہے لائن ایج ہے جو پیچھے سے ونسابری چلی آ رہی ہے گوتم گوتم کا سیمپل سا ارث ہوتا ہے گو اور تم یعنی گائے یعنی گو بچڑا اور تم مانے جو اس کا اگیانی ہو جس کا اس سے سممند نہ ہو یعنی گوتم وہ لائن ایج ہے جن کا گائےوں سے کوئی سممند نہیں ہے گوتم کا ایسا پالی میں ملتا ہے تو ٹوٹل اب بدھ کے بہت سارے نام ہیں نام کس لیے ہیں بدھ کے بدھ کے نام اس لیے ہیں کہ پہلے جان لیں کہ بدھ کے نام اتنے سارے کیوں پڑے دیکھیں اگر کوئی ویکتی کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس کا نام دھیرے 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 بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے باوہ ساو امبیٹ کر باوہ ساو امبیٹ کر کا جو بچپن کا اور جو سرو کا نام تھا پیار کا جو ان کے گھر کا تھا اس کو بھیما بولتے تھے بھیما پھر وہ ان کا نام بھیم راو ہوا گیان بڑا ان کا لوگوں کا انہوں نے کلیان کیا تو بھیم راو رام جی ہو گیا پھر بھیم راو رام جی سکپال ہو گیا پھر بھیم راو رام جی سکپال امبیٹ کر جی ہو گیا پھر بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو راو جی سکپال امبیٹ کر ہو گیا پھر ہو گیا بودی ساتو باوہ صاحب ڈاکٹر بھیم راو راو جی سکپال امبیٹ کر اور پھر ہو گیا وشورتن بودی ساتو ڈاکٹر بھیم راو راو جی سکپال امبیٹ کر جی اور آگے بھی ان کے نام اور بڑھیں گے کیونکہ ان کی جو سفلتہ کا پیمانہ ہے وہ دن پہ دن بڑھ رہا ہے اور کوئی ویکتی اگر خراب کام کرتا ہے تو اس کا نام چھوٹا ہونوں سروب ہو جاتا ہے جیسے میرا نام ہے سدھید راز سنگھ اگر میں خراب کام کروں گا تو میرا اگر کوئی بولتا ہے صرف سدھید راز سنگھ یا دھیمان سدھید راز سنگھ تو وہ دھیمان ہٹا دے گا جی ہٹا دے گا پھر خالی سدھید راج بولے گا پھر سدھیر بولے گا اور اگر زیادہ خراب کریں گے تو اس نام کو بگاڑ کے گالی کے ساتھ بھی بولے گا یا میرے روپ رنگ کے ساتھ میں سے جوڑ کے بولے گا تو ایسے نام اگر خراب کام کرتے ہیں تو نام چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اچھے کام کرتے ہیں جتنے بھی سنت ہیں ان کے بہت نام ہوتے ہیں کیونکہ وہ گڑو مارچک ہو جاتے ہیں جتنے بھی گڑو ان میں ہوتے ہیں وہ گڑو سارے ان کے نام بن جاتے ہیں ایسے ہی بھگوان بدھ کے بدھ کے صدارت گوتم کے ہجاروں نام ہیں ہجاروں اس لیے ہیں کیونکہ پالی اور ہندی کو چھوڑ کے جتنی بھاسائیں ہیں انگلیس ہے فرنچ ہے تمیل ہے اڑیا ہے ان ساری بھاساؤں میں ان کے الگ لگ نام ہیں اور ساری بھاساؤں کے نام اگر آپ ملا دیں گے تو یہ ہجاروں کی تعداد میں نام بیٹھتے ہیں کچھ نام میں یہاں بتاؤں گا جو مجھے آئے ہیں باقی نام اور بھی جو لوگ جانتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو دیکھیں ایک ان کا جو نام ہے وہ بولتے ہیں نات نات اگر کہیں بھی لگ لگ جاتا ہے تو یہ بدھ کا نام ہوتا ہے نات مانے ہوتا ہے مالک اور سوامی اتہی اتنو نات ہو یعنی کہ وہ اپنے نات اپنے سوامی خود تیش لیے ان کو نات بولتے ہیں ایک آتا ہے لنگ آیت لنگ آیت جو ہے اس کا مطلب ہے جو جننندری چھتر کو جان لے اب یہاں جو جننندری چھتر ہیں لنگ مانے ہوتا ہے جننندری اور آیت مانے ہوتا ہے وہ چھے بھاگ وہ چھتر جہاں سے جننندری ہوتی ہیں تو پالی بھاسا میں جنندری کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے ویدنائیں سمویدنائیں نکلتی ہیں جیسے ہماری پوری اسکن ہے ہماری آنکھ ہے ہماری ناکھ ہے ہمارا کان ہے ہمارا وائس آواز ہے ہماری جیو ہے یہ سارے کے سارے اندری کے چھتر ہیں یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنائیں ملتی ہیں جو جاتی ہیں اور ایک ہمارا من ہوتا ہے اس پرکار آپ دیکھیں گے کہ جو اندریوں کا چھتر ہے وہ سارے سارے لنگ آیت بولا جاتا ہے اور لنگ آیت کا پریوار کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سارے بدھ کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ دھم کا کام انہوں نے بہت زیادہ کیا اس لیے دھم کے چھتر میں کیونکہ دھم کے پربطک رہے ہیں انہوں نے پربطن کیا ہے تو دھم راجہ دھم راج دھم ایس دھم ویجیتہ دھم دھار دھم دھاری دھم رتن یہ سارے نام ان کے ہیں سنگ انہوں نے بنایا تو سنگ رتن سنگ سین سنگ سینی سنگ سینک اور سینی بھی ان کو بولتے ہیں سنگ نائک سنگ مطر یہ سارے ان کے نام ہیں اور بدھ کے نام جو بگڑے ہوئے نام ہیں اس میں بدھ کی جگہ ان کو بدھو بھی بولتے ہیں بدھ بھی بولتے ہیں یہ بعد میں جو نام بگاڑے گئے یعنی بدھ اور بدھو دونوں ہی بدھ کے نام ہیں بگڑے ہوئے ہیں مگر نام انہی کے ہیں اور بدھ بیہاری سب سے important ہے بدھ بیہاری جو نام ہیں وہ اس لیے پڑھا کیونکہ بدھ ویہار میں رہتے تھے ویہار میں رہنے کارن ان کو ویہاری بولتے تھے اور وہ واد یعنی بات بہت کرتے تھے لوگوں کو بات بتاتے تھے تو اس لیے ان کا نام واد بیہاری یا واق بیہاری پڑھا تو واق بیہاری, بدھ بیہاری, واد بیہاری یہ بدھ کے نام ہیں ان کو ترنو بیہاری بولتے ہیں یعنی جو جو جوان تھے اور بیہار میں رہتے تھے تو ترنو بیہاری بولتے ہیں بدھ ناتھ یعنی جو بدھ اگر سویم اپنے مالک ہیں تو ان کو بدھ ناتھ یا اندری ناتھ بولتے تھے اپنے اندریوں کے سویم کے مالک اور اندری ناتھ سے ہی بعد میں بدھری ناتھ بھی پڑا ایسا کر گئے چونکہ تین رتنوں کی خوش انہوں نے کی اور تین پیٹک ان کے نام سے ہیں جو تین پیٹک بنے ہیں اس لیے ان کو تین چیزوں کا جتنے بھی تی جہاں وڑ لگتے ہیں وہ ان سے سبمندت ہوتے ہیں جیسے تی دیب دھر تی دیب دھر کا مطلب ہے تی دیب یا تی دیب اب تین دیب کون کون سے ہے تین دیب کا مطلب ہے کہ وہ تین طرح کی عوستہوں کو پوری طرح سے جانتے ہیں تین طرح کی عوستہیں کون سی ہیں ایک بھوٹیک عوستہ ہے ایک من کی عوستہ ہے اور ایک جو اب چیتن من ہے جو سویا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں اور پاسٹ پریجنٹ اور فیوچر کو جانتے ہیں اس لیے تیپیٹک دھر بھی ان کو بولتے ہیں یعنی جو انہوں کا پورا پورا گیان تھا اس کو تین پیٹیوں میں باندھا گیا اور جو ان کو جانتا تھا وہ تو خود جانتے تھے تو تیپیٹک دھر بھی ہیں بعد میں اور بھی لوگ تیپیٹک دھر بنے مگر بدھ کے لیے بھی آتا ہے تیپیٹک دھر سے ہی تیپیٹک دھر سے ہی اندر کی وابستہ اس کے اندر کی اور بہار کی جو تین وابستہ ہیں ان کو وہ جانتے ہیں تو تین لوگ کی بولا لوگ سرئیر کو بولتے ہیں تین لوچن یعنی تین آنکھ والا لوچن مانے آنکھ اب تین آنکھ کونسی ہے دو آنکھ تو ہماری یہ ہے اور ایک آنکھ ہے پرگیا کی یعنی جو پرگیا کی آنکھ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ان کی کھلی ہوئی تھی اور وہ جاگرت تھی اور وہ انہوں نے بہت اکی جاگرت کی اس لئے ان کو تین لوگ دوچن بھی بولتے ہیں تین نیتر بھی بولتے ہیں تین نیتر والا تیکال دسی تیکال دسی کا مطلب ہے جو پاسٹ کو اور فیچر کو پریجینٹ کو جو اب جو چلا گیا وہ جو آنے والا ہے وہ اس کا دسن کر لیں اس کو دیکھ لیں ان کو تیکال دسی بھی بولتے تھے اس کا آبھاس ان کو ہوتا تھا لوک ناعت ان کا نام ہے لوک کا مطلب ہے جو سرئیر کے ناعت ہیں سرئیر کے سوامی ہیں لوک ماں نے پورا جگ نہیں اپنے سریعے کے نات ہیں ان کو مونی بولا جاتا تھا مہا مونی سمیقسم مہا مونی ساکھے مونی بولا جاتا تھا کیونکہ ساکھ سبجی کا ان کا کام تھا اس لیے ساکھے ان کا کلوز تھا تو ساکھے مونی ان کو بولا جاتا ہے ساکھے سنگ بولا جاتا تھا ساکھیوں میں جو سنگ کی طرح سب سے آگے تھے اور مجبورت تھے نرسنگ بولا جاتا ہے نروں میں سنگ کی طرح ہے سید کی طرح ہے آدھی مونی سمیق سمی بولا جاتا تھا یعنی کہ جو مونی کا مطلب ہے یہاں گیا تھا یعنی جو جانکار ہیں جو سریشت گیان کو جانتے ہیں تو آدھی مونی سمیق سمی بولا جاتا تھا سمیق سم آدھی مونی یعنی پراثین پرثم مونی جو اس کو جانتے ہیں گیان کو اور آدھی ان کو آدھی ونسی آد ونسی یا آدھی واسی بولا جاتا ہے یعنی کہ بہت پہلے والے ونس والے یا آدھی باسی جو زنگلوں میں ونس میں رہتے تھے ایسا کرکے بھی ان کو جانا جاتا ہے ناغ منی بھی ان کا نام ہے کیونکہ ناغ ساری لوگ تھے اور ان کے وہ منی تھے ساسطہ بولا جاتا ہے ساسطہ بہنی تیچر ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے ساسطہ تھے وہ سکھک تھے گروہ تھے تیچر تھے جگت گروہ بھی وہی تھے جگت انات بھی وہی تھے ویسپ کے گروہ ویسکو ایک یونیورسل گین دینے والے گروہ بھنتے بھی ان کو بولتے تھے بھنتے بھککو بھدنت تھیرا مہا تھیرا مہاستیویر کائیس ملدہ جو ہر سمیں کائی میں پرگیا میں ست رہتے ہوں کائیس ونیدھر یعنی ونیدھر کے سارے نیم کو جاننے والے ان کو ماننے والے سیلوان سارے سیلو کا پالنگ کرنے والے تتھا گت جیسی کہتے تھے ویسی گتی کرتے تھے وہ تتھا گت سوگت بولتے تھے ان کی گتی بہت اچھی تھی سوگت اٹھ بینائیگ یعنی آٹھ جو نیم تھے جس کو سب لوگ ایٹ فول پاہ بولتے ہیں اس کا پالنگ کرنے والے تھے تو ان کو اٹھ بینائیگ بھی بولتے ہیں پرس دم سار تھی یعنی کہ جو پرس ہیں ان کا سار تھی ان کا ساتھ دینے والے دمن کرنے والے جو ان کی برائیوں کو دمن کرنے والے ساتھ دینے والے تھے کرونا کر پوری ان کے اندر کرونا تھی اندھت کرونا مدیتا تھی ان کے اندھر تو مدیت بولتے تھے مار پراجک تھے انہوں نے مار کو پراجت کیا سدرسن چکر وطی تھے یعنی جس کو سدرسن چکر وطی بولتے ہیں سدرسن مانے جن کا درسن بلکل اچھا ہو اور چکر وطی مانے جن کا دھم چکر ان کے ساتھ ہو تو سدرسن دھم چکر وطی بولتے تھے ان کو ارہت تھے بہسجے گروہ تھے ارہت کا مطلب ہے جو اپنے سارے دکھ کر چکے ہو اور بہسجے گروہ ہے جو مانسو کا اپجار کرتے تھے یعنی چکت سک بھی تھے بہسجے گروہ تھے بھو جنگ نات بھی تھے یعنی بودھی کے جتنے آنگے ہیں اس کو جاننے والے نات تھے بھو جنگ نات بھی بولتے ہیں بھو جنگ نات کو بھو جنگ نات بھی بولتے ہیں ویت راگی ویت کامی ویت مو موہی دھمچک پوتک دھمچک پوتن بھی تھے سمیق دٹھا بھی تھے چیور دھاری بھی تھے پریبراجک بھی تھے ہیتو وادی پندر دیو اری مگ داتا اری مگ داتا ہری مگ داتا آر رے پینہ دھر نام دیو ستنامی ستی اسمتیوان سدگرو سچکھنڈ مکتصر مونڈا مونڈے مہا دیو اناغارک دس بلی یا دسانن یعنی گیانی یہ سب ان کے نام ہیں اور انگری جی میں ان کو لائٹ آف ہیسیا بولتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ہزاروں نام ہیں اور اٹھائیس گدھو کے نام تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے ترنکر میدھانکر سرنکر دیپانکر کورڈینے منگل سمن ریوت سووویت عنوم درسی پدم نارت پدومتر سمید سجاد پیدسی اتھدسی دھمدسی سدھات تس پف پپسی سکھی ویسے بھو ککوسند کوڑا گمن کاسیب گوتم اور آنے والے جیسی بھوستیوانی ہیں میترے تو یہ سارے نام اور ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں کیونکہ یہ سمسہ پہ آتے رہتے ہیں ایک وصال بھنڈار ہے ان کی ناموں کا انت نام ان کے ہیں کیونکہ ان کے گن بھی انت تھے ایسا مانا جاتا ہے دھنیوات دھنیوات